حوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں سورہ علم نشرا ہر مشکل ہر رکاوٹ ہر مسئلے کا حل ہے لہذا اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سورہ علم نشرا کا ہی ایک ایسا آزمودہ وظیفہ بتائیں گے کہ اگر کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے پاس برکتوں والا رزق روزکار اور پیسہ آ جائے گا بلکہ آج کے اس عمل کے بدولت بہت سے موتزات آپ اپنے آنکھوں سے خود دیکھیں گے سورت کے اندر ساتھ آسمانوں سے بھی بڑا اسم آزم ہے یہ اسم آزم بھی آج آپ کو بتائیں گے یاد رہے آج کا یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کی کرشمات دکھائیں گے کیونکہ سور علم نشورہ کے بے پنہ فائدے ہیں سور اکرام اور بزرگان دین نے اپنی زندگی میں سور علم نشورہ کی اس خاص عمل کو کیا اور اللہ کریم نے اس کے پندھے کی برکت سے ان کے پریشانیوں کو ختم فرمایا اور ان کے پاس آنے والے جو ان کے ساحلین ہوتے تھے یا جو اپنی پریشانیوں کو لے کر آتے تھے تو ان کو بھی وہ یہی تجویز کرتے تھے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ بھی اس عمل کو کرتے ہیں جو آج میں بتا رہی ہوں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ پر اپنے کرم نوازے بھی فرمائے گا بلکہ اللہ کریم آپ کی جو بھی پریشانی ہیں وہ ختم فرما کر آپ کو بے شمار نعمتیں ادا فرمائیں گے آج کے اس وزیفے کے اندر ایک قوت ہے اور ایک روشنی ہے اور ایک امید اور یقین کا دائیرہ پیدا کرنے والا انصر ہے جو بھی یہ وزیفہ کرتا ہے اس کے پریشانیوں اور بیماریاں خوشیوں اور صحت میں بدل جاتی ہیں بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے اس وزیفے سے اپنے آپ کو کامیابیوں اور خوشیوں میں تبدیل کر رہے ہیں اور اپنے برباد زندگیوں کو آباد کر رہے ہیں بلکہ اس عمل کے ساتھ آپ کو ایک بھائی کا سچا واقعہ بھی سناؤں گی جنہوں نے یہ عمل کیا ہر اللہ تعالی نے ان کو دو کروڑ روپے ادا فرمائے جس سے انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا اور الحمدللہ ان کے آج بنگلے ہیں اس وزیفے کے برکت سے وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں آپ یہ آسان سا وزیفہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب اور خوشحال بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے دوست اہباب اور بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن کی سور علم نشرا جو کی تیسویں پارہ میں ہے اس سے فائدے کے دو واقعات میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بھائی کا یہ بیان ہے کہ میرا ایک بیٹا جو کی آرمی میں کیپٹن ہے وہ ایک دفعہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر کر چھٹیوں میں گھر آ رہا تھا کہ ایک جگہ ٹریفک گروہ ہوا میں نے فون کیا تو میرے بیٹے نے بولا کہ میں فلا علاقے میں ہوں میں نے پھر دو گھنٹے بعد کال کیا پھر اس نے سیم جگہ بتایا کہ میں وہی علاقے میں ہوں میں نے حیرانی سے پوچھا دو گھنٹے پہلے بھی تم وہی تھے اور اب بھی وہی ہوں کیا ہوا تو کہنے لگا بابا روڈ بند ہے دو سے تین کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے نہ معلوم یہ ٹریفک کب کھلے گا وہ مجھے کافی پریشان محسوس ہوا میں نے اسے کہا کہ تم سور علم نشرا کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا یقین جانئے صرف تین منٹ کے بعد ہی اس کا میسیج آیا اور میں نے دیکھے بغیر ہی گھر والوں کو کہا کہ یہ میرے کیپٹن کا میسیج ہے اور اس میسیج میں راستہ کھولنے کی خوش خبری لکھی ہوگی جب گھر والوں نے میسیج پڑھا تو اس میسیج میں یہی لکھا تھا کہ اس صورت علم نشرا کا وظیفہ پڑھتے ہی ٹریفک چل پڑا ہے اور راستہ کھول گیا ہے اسی طرح بہن کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا اور وہ میرے پاس لے کر آئی میکینک کو دکھایا اور تین دن رکھنے کے بعد انہوں نے جواب دے دیا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا میری بیٹی بہت پریشان تھی میرا اتنا مہنگا لیپ ٹاپ اچانک کیسے خراب ہو گیا میں نے بیٹی کو کہا کہ سورہ علم نشرا کا وظیفہ پڑھو اور پھر کوشش کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میری بیٹی کے الفاظ ہیں کہ میں نے پہلے سوچا کہ وظیفہ پڑھنے سے کیا ہوگا پھر میں نے خود ہی پہلے اس میں آزم علم نشرا لاکہ صدرہ کا کا وظیفہ پڑھا اور کوشش شروع کر دی تو آدھے گھنٹے کے بعد لیپ ٹاپ بلکل ٹھیک ہو گیا اور اسے دن سے بلکل ٹھیک چل رہا ہے بلکہ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ اسی طرح میری بیٹی شہر سے گاؤں آئی ابھی کل ہی اسے پتا چلا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے وہ کہنے لگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے چوری ہو جائے جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا دا تالے ٹوٹے ہوئے تھے مگر گھر کا ایک دن کا بھی چوری نہیں ہوا سب صحیح سلامت تھا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں روزانہ سور علم نشرا پڑھتی ہوں اس کے علاوہ سور علم نشرا کے بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں بہت سے بیماریوں سے آپ کو چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کو بہت سے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے آپ مالوں مال ہو جاتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے دین اور دنیا دونوں اللہ کریم آپ کے برکت والے کر دیتے ہیں پیرے والے بھائی اور میدی بہنوں آپ کو سور علم نشرا کا اس میں آزم والا یہ وظیفہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اشاہ کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر تین مرتبہ سور علم نشرا کو مکمل پڑھنا ہے اور پھر تین مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر فونک مار دینی ہے اور پانے پر بھی دم کر کے پانے پی لینا ہے پھر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سور علم نشرا کی پہلی آیت علم نشرا اللہ کا صدرہ کا ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کی جو بھی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہونے کی آپ دعا مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہمارے بند راستے کھول دے بلکہ کوئی شخص اگر بہت ہی مشکل میں فض گیا ہے اور اس سے نجات کا کوئی ذریعہ نہ نظر آتا ہو تو اس کا چاہیے کہ اس مشکل سے نجات کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سور علم نشرا کو اکیس مرتبہ پڑھے اور مشکل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم سے دعا کرے آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے اگر مسلسل جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر تکلیف ختم ہو جائے گی اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تو آپ نے سور علم نشرا کا یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کے کس طرح سے انتظام کر دے گا ایک بھائی کسی طرح سے ایک معاملت ہے کہ ان پر بہت قرض تھا کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے اشاء کی نماز کے بعد سور علم نشرا کا عمل کرنے کا معمول بنایا ابھی ساتھ اٹھ دن نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کریم کے انتظامات سے ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تم کاروبار کرو تو دن دوگنی رات چونے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی کہتے ہیں کہ میرے تین بیٹے ہیں تینوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر بنا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے پریشانیاں ختم فرمائے گا ہماری دعا ہے یہ ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو خوشحال رکھیں اور آپ سب کو کامیابی دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ پت کی نماز پڑھیں اللہ حافظ